موسیقی ناظرین پروگرام آج خاور نئی معاشمی کے ساتھ میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں جناب راجہ ولاد صاحب یہ کراچی میں جو جلسہ ویپی ڈی ایم کا اس میں اختر مینگل نے سوال اٹھایا ہے کہ بغاوت کے مقدمے تو بن رہے ہیں اور ماضی میں جن آمروں نے آئین توڑے کبھی کسی آمر کے خلاف مقدمہ درجہ کیوں نہیں ہوا کسی آمر کے خلاف جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا گیا یہ سب کچھ جو سہسندانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے واقعی آئین کو ردی کی ٹوکڑی میں پھینکا وہ جو ہے وہ ابھی یہ سی کر رہے ہیں یا یہ سی کر کے جا چکے ہیں اس میں کہ یہ تو ہوتا رہا ہے ہسٹری ہماری ایسے ہی ہیں ہم نے عبدالبالی خان کو غدار کا ہم نے عبدالسمہ دچگزائی کو غدار کا اطولہ مینگل کے بیٹے کو مارا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈالا مینگل کا میں ذکر کروں گا یہ ہوتا رہا ہے آپ کا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب یہ باہر آنا کیوں شروع ہو گیا میں تو اس حوالے سے اس ساری چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج وہ چیزیں آل اعلان سامنے کیوں آگئی بڑا پردہ پڑا رہا ہے ایک تو اس میں میڈیا جو ہے بہت ایکٹیو ہے دوسرا کولڈ وار کے خاتمے کی اوپر میڈیا ایکٹیو ہے اس لیے تو پبندی کا شکار ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار جو کبھی خبر پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا اور جس کا ریٹرین چیز جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور اور ایک طویل عرصہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا جب گجرہ والا میں جلسہ ہوتا ہے تو اس اخبار کا جو تین چتھائی یعنی کہ پہلے صفحے کے جو تین حصے ہیں وہاں پر طریقہ انصاف کے اشتہارات چھتے ہو گے تھے اور باقی جو پورشن بچا ہوا تھا وہاں پر نہ بیک پیج پہ پی ڈی ایم کے جلسے کی خبری کوئی نہیں تھی پی ڈی ایم کا جلسہ پیج تری پہ تھا اور کل میگل کی ماضی میں کبھی دیکھا آپ نے میگل کی تقریب پہ تھوڑی سی لمبی بات کروں گا اگر لیاکت صاحب بھی مجھے اجازت دے کہ صورت آ لیا کہ یہ باہر کیسے آ گیا یہ چھپا ہوتا تھا ایک تو الیکٹرونک میڈیا کا ایفیکٹیو ہونا دوسرا سر جنگ کے خاتمے کے بعد یہ بلیو آئیڈ جو بچ چائلڈ اٹھا کر کے ٹکے ہوئے تھے سامراج نے انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا پاکستان میں بزنس ہوتے ہی نہیں تھا ہمیشہ پی ال چار سو اسی کی گندم آتی تھی پیسے آتے تھے سرمایہ سعودی عرب سے آتا تھا یہ اس کولڈ وار کے اندر ایک فیصلہ ہو گیا کہ اب کہیں بھی ہم مارش اللہ کو ایفورڈ نہیں کر سکتے کسی صورت نہیں رہنے دی نتیجہ تاں آپ کے سامنے ہے کہ تھائی لینڈ کے اندر بھی الیکٹر وزیراعظم کو نکالا اور کئی جگہ پہ بھی ہوئی کوششیں واپس آگے ان کو دوبارہ الیکٹر ریپریزنٹیٹیوز کو لانا پڑا ڈیموکریٹک اداروں کے حق میں جو ہے ایک نیا جو ہے انداز اپنایا گیا اس میں پاکستان کے اندر ایک تبدیلی پھر آئی نائنٹی نائن میں پرویز مشرف آگئے اب اس میں ہوا گیا کہ مارش اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اس میں کہا گیا کہ کانسٹیوشن ہیلڈ این او بینس ویڈ دی کلیبریشن آف سپریم کورٹ تین سال میں وہ تمام سسلے چلاتا ہے اس میں افغانستان میں جو جہاد شروع کیا تھا کیپلسٹ ورڈ نے اس جہاد کی ریورسل شروع ہوئی تو اس میں پھر پاکست کو چار سال پانچ سال کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حالے سے میرا یہ ہے جی کہ جو مینگل نے کہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف تو پرشے درج ہو جاتے ہیں مغداری کے مقدمے بن جاتے ہیں تو فوج والوں کے خلاف کیوں نہیں بنتے تو بات یہ ہے کہ مینگل صاحب کو پتا ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کیوں نہیں بنتے طاقتور کے خلاف کبھی مقدمہ ہوتا ہی نہیں ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں جو مقدمے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی جو اب تک صرف مہنگائی کے خلاف جلسے کر رہی تھی اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یکم نومبر سے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی یعنی کہ وہ تحریک جو پیڈی ایم چلا رہی ہے اس تحریک کی طرح کی وہ تحریک چلا چلانا شروع کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا عمل ہو سکتے ہیں کہ پہلے تو وہ صرف مہنگائی مہنگائی رو رہی تھی اب وہ بھی یہ نعرہ لے کے آ رہی ہے کہ عبران خان کو جانا چاہیے اصل بات ہے کہ جماعت اسلامی تنہا رہ گئی ہے اور اس کی جو الیکٹرل سٹینٹھ تو پہلے ہی نہیں تھی لیکن اب اس کی پارلیمنٹری سٹینٹھ بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ مارچ میں جو سینٹ کا الیکشن ہوگا سلاج الحق صاحب سینٹر نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس لیے ان کا قومی سملی میں ایک بندہ رہ جائے گا اب جماعت اسلامی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی پارلیمانی وفاقی وزراء الزام لگاتے ہیں کہ کراچی کا جو جلسہ ہوا ہے وہاں پر سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں اور سرکاری پیسہ لگا ہے یہ الزام کسی آتک دوسری ہوگا ہوگا کیوں کی حکومت ہے ان کی کیا کیا ہے اس پہ کیا ہے یہ تو اگر عمران خان کرے گا تو وہ بھی سرکاری پیسے خرج کرے گا جہاں سرکاریں ہوتی ہیں جب ان کی پارٹیاں کرتی ہیں تو یہ یقینا ہوگا اب وزیر اعلیٰ کا جانا اس جلسے میں ظاہرہ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ سارے مسائل بھی خرچ ہوئے ہوں گے اس میں میرا خیال ہے کہ بیس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہوگا یعنی اس کی صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلاول پوٹو صاحب کہہ رہا ہے کہ جو ہے حکومت جائے گی اور اپوزیشن کی جو پارٹیاں یہ قومی حکومت بنائیں گی تو یہ بلاول پوٹو کو قومی حکومت بنانے کی اجازت کیسے ملے گی کیا طریقے پہلے آدھے قومی حکومت ہوتی کیا ہے اس پر بیس کرتے ہیں قومی حکومت کا سوری بھی جو ہے انگلینڈ سے آیا سیکنڈ ورڈ بار میں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اپوزیشن اور حکومت نے مل کے جو مجارٹی پارٹی تھی حکومت بنا لی یہ ہوتی ہے قومی حکومتیں بنتی ہیں جنگوں میں امرجنسی میں اس لیے یہ قومی حکومت جو روز ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں یہ فوج کی پیٹنیج کے نیچے قومی حکومتیں بنتی ہیں ہمیں ایلیکٹڈ حکومتیں چاہیے قومی حکومتیں نہیں جو بھی حکومت بنے اس کے بعد وہ ایلیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے وہ بلاول کی بنے وہ نواز شریف کی بنے خوالہ بی بی آپ نوجوانوں کو پڑھا رہی ہیں تو روزانہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے ڈسکیشن ہوتی ہے پریچ کرتی ہیں ان کو آج کا نوجوان جو ہے وہ فیوچر سے کس حد تک مطمئن ہے غیر مطمئن ہے وہ اپنے آپ کو اپنے فیوچر کو کتنا سکیور فیل کرتا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں آج کا جو نوجوان ہے نا وہ ہمارے معاشرے سے علیدہ نہیں ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے جس معاشرے میں جس معاشرے کو آپ نے ڈی پلٹیسائز کر دیا میرا کہنے لگے یہ ہے کہ محدودہ حالات ہے اس کو ڈی پریشر کی طرف تو نہیں لے گئے آج کا جو نوجوان ہے وہ ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اسی ناریٹیو کو صحیح مانتا ہے جو سوشل میڈیا پہ دیا جاتا ہے دوسری طرف جو تعلیم اس کو دی جا رہی ہے اور جس نظام میں وہ شامل ہے وہ سہل پسند ہو گیا ہے پوٹینشل بہت ہے ہمارے نوجوان میں لیکن سہل پسندی میں وہ نو سے پانچ کی جواب کرنا چاہتا ہے راتوں رات ملینر بننا چاہتا ہے تو وہ ایسے راستے اپنانا چاہتا ہے جس میں بہت زدہ میند ریکوائیڈ نہ ہو اور چونکہ کریڈٹ سوسائٹی ہم ہیں کنزیومر سوسائٹی ہم ہیں تو وہ کریڈٹ کے اوپر لیس کے اوپر فوری طور پر گاڑی لینا چاہتا ہے کس توں کے اوپر چیزیں لینا چاہتا ہے وہ وہ جو کریڈٹ ٹرائپ ہمارے لیے بنایا گیا ہے کنزیومر سوسائٹی کے لیے سب سے زیادہ اس کا شکار ہمارا نوجوانی ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ٹوٹل پاپیلیشن کا اگر ہم نے اس کو صحیح سے ٹرین نہیں کیا اس کو صحیح تعلیم نہیں دی تو ہم بہت نقصان کر رہے ہیں ہم صحیح تعلیم نہیں دے رہے ہیں میں نظام تعلیم سے بہت زیادہ جو ہے وہ اگری نہیں کرتی آج کا جو نوجوان ہے اس پر ہم انحسار کرنے کے قابل نہیں ہے کہ یہ نوجوان جب پریکٹیکل میں آئے گا تو کچھ چیزیں بدلے گی آپ کے خیال میں ہاں اس میں یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ قصور اس کا نہیں ہے ہم اس کو سکھا کے آ رہے گے نوجوان آج کا ہی نہیں ہے کہ انٹل انڈ انلیس آپ اس کی تربیت سیاسی اور تعلیم کے حساب سے بھی صحیح نہیں کرتے کیا سر یہ اس میں ایک بات میں گینا چاہی ہاں اس میں صرف ایک ایڈیشن یہ کہ آپ نظام تعلیم میں سے جب تک بہت زیادہ جو مذہب والا انصر اس کو نہیں نکالیں گے چیزیں خراب رہیں گی چلے پانچویں کلاف سے آپ کو ایکنومکس اور فزیکس ہونی جلسے ہیں پی ٹی آئی کا گجرہ والا کا اور کراچوی کا پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم کے یہ دو جلسے جو ہیں جیسے بھی ہیں آپ نے انہیں کامیاب جلسے کہا ہے تو کیا اگر یہ کامیاب جلسے ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحادی ہیں یا آزاد ارکان ملے ہوئے ہیں کیا ان کی واپسی کا کوئی امکان ہے کہ یہ کس کرنے شروع ہو جائے پیٹی اتنی جلدی نہیں 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 کس کریں گے اتنی جلدی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی نہیں دولوں جلسوں کا ایمپیکٹ جو ہے ایمپیکٹ عام آدمی پہ ہے ہمم آپ سیلیکٹڈ لوگ بھی بات کر رہے ہیں مطلب یہ یہ ایمپیکٹ نہیں ہے یہ کوئی مت جانے والی نہیں ابھی کوئی ایمیجیٹ ایسا ایسا کوئی ایمیجیٹ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کل پرسوں چلی جائے گی یہ لوگوں کو موبلائز ضرور کیا ہے لیکن وہ لوگ جو اقتدار کا حصہ ہیں وہ ابھی تک موبلائز نہیں ہوئے وہ ابھی تک وہیں رہیں گے اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی چھوڑ کر الادہ ہو جائیں گے یار یہ پی ڈی ایم نے جلسہ تو کیا ہے تو اس جلسے میں نہ خواتین کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے نہ آخلیتوں کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے سٹیج پر صرف مریم نواز جو ہے وہ ان کو خطاب کی اجازت تھی تو کیا اس جلسے سے سیاسی جماعتوں کی دیگر خواتین کو بھی اور اقلیتی رمائندوں کو بھی خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا بیکھیں جی اقلیتیں پاکستان کی مین سٹریم سیاست میں کوئی زیادہ ان نہیں ہیں ان کو زیادہ کوئی اہمیت بھی نہیں دی جاتی وہ سیاسی جماعتوں کے کسی قلیدی عوضوں پہ بھی نہیں ہیں پیپلز پارٹی نے ایک کوشش کی تھی کہ دو سینیٹر جو ہیں کماری جو ہے اور انور لالدین جو ہے ان کو بنایا تھا عام سیٹوں پہ مخصوص نشستوں پہ نہیں اس لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اقلیتوں کی اہمیت نہیں ہے اور اس کا آکس جو ہمیں پی ڈی ایم میں بھی نظر آتا ہے اس لیے ناظرین ایک بات پروڈیوسف صاحب کہہ رہا ہے آپ بات کرنا چلدی سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ آگے نکل جائیں گے یہ محمد یہاں ختم نہیں ہوگی مسائل اس کو انارگی کی طرف لے جا رہے ہیں اس کو انارگی انارگی پھیلے گی انارگی پھیلے گی میں اس کو ہی تھا ناظرین آج کے پروڈرام کا وقت ختم ہوا ملاقات ہوتی ہے کل انشاءاللہ خدا حافظ موسیقی